تسنوکیوں کے نام پولوس رسول کا دوسرا خط باب اول پولوس اور سلوانوس اور تیموتیوس کی طرف سے تسنوکیوں کی کلیسیہ کے نام جو ہمارے باپ خدا اور خدا ونیسو مسیح میں ہے فضل اور اتمنان خدا باپ اور خدا ونیسو مسیح کی طرف سے تمہیں حاصل ہوتا رہے اے بھائیو تمہارے بارے میں ہر وقت خدا کا شکر کرنا ہم پر فرض ہے اور یہ اس لیے مناسب ہے کہ تمہارا ایمان بہت بڑھتا جاتا ہے اور تم سب کی محبت آپس میں زیادہ ہوتی جاتی ہے یہاں تک کہ ہم آپ خدا کی قریسیوں میں تم پر فخر کرتے ہیں کہ جتنے ظلم اور مصیبتیں تم اٹھاتے ہو ان سب میں تمہارا صبر اور ایمان ظاہر ہوتا ہے یہ خدا کی سچی عدالت کا صاف نشان ہے تاکہ تم خدا کی بادشاہی کے لائے اکھ ٹھہرو جس کے لیے تم دکھ بھی اٹھاتے ہو کیونکہ خدا کے نزدیک یہ انصاف ہے کہ بدلہ میں تم پر مصیبت لانے والوں کو مصیبت اور تم مصیبت اٹھانے والوں کو ہمارے ساتھ آرام دے جب خدا ونیسو اپنے قوی فرشنوں کے ساتھ بھڑکتی ہوئی آگ میں آسمان سے ظاہر ہوگا اور جو خدا کو نہیں پہچانتے اور ہمارے خدا ونیسو کی خوشخبری کو نہیں مانتے ان سے بدلہ لے گا وہ خدا ون کے چہرہ اور اس کی قدرت کے جلال سے دور ہو کر عبدی حلاقت کی سزا پائیں گے یہ اس دن ہوگا جبکہ وہ اپنے مقدسوں میں جلال پانے اور سب ایمان لانے والوں کے سبب سے تعجب کا باعث ہونے کے لئے آئے گا کیونکہ تم ہماری گواہی پر ایمان لائے اسی واسطے ہم تمہارے لئے ہر وقت دعا بھی کرتے رہتے ہیں کہ ہمارا خدا تمہیں اس بلاوے کے لائق جانے اور نیکی کی ہر ایک خواہش اور ایمان کے ہر ایک کام کو عدرت سے پورا کرے تاکہ ہمارے خدا اور خداوند عیسو مسیح کے فصل کے موافق ہمارے خداوند عیسو کا نام تم میں جلال پائے اور تم اس میں باب دو اے بھائیو ہم اپنے خداوند عیسو مسیح کے آنے اور اس کے پاس اپنے جمع ہونے کی بابت تم سے درخواست کرتے ہیں کہ کسی روح یا کلام یا خص سے ہرگز ہماری طرف سے ہو یا سمجھ کر کے خدا کا دن آپ پہنچا ہے تمہارے عقل دفتا پریشان نہ ہو جائے اور نہ تم گھبراؤ کسی طرح سے کسی کے فریب میں نہ آنا کیونکہ وہ دن نہیں آئے گا جب تک کی پہلے برغشتگی نہ ہو اور وہ گناہ کا شخص یعنی حلاکت کا فرزند ظاہر نہ ہو جو مخالفت کرتا ہے اور ہر ایک سے جو خدا یا معبود کہلاتا ہے اپنے آپ کو بڑا ٹھہراتا ہے یہاں تک کہ وہ خدا کے مقدس میں بیٹھ کر اپنے آپ کو خدا ظاہر کرتا ہے کیا تمہیں یاد نہیں کہ جب میں تمہارے پاس تھا تو تم سے یہ باتیں کہا کرتا تھا اب جو چیز اسے روک رہی ہے تاکہ وہ اپنے خاص وقت پر ظاہر ہو اس کو تم جانتے ہو کیونکہ بیدینی کا بیت تو اب بھی تاثیر کرتا جاتا ہے مگر اب ایک اور روکنے والا ہے اور جب تک کہ وہ دور نہ کیا جائے روکے رہے گا اس وقت وہ بیدین ظاہر ہوگا جسے خدا بند اسو اپنے موں کی پھونک سے ہلاک اور اپنی آمد کی تجلی سے نشت کرے گا اور جس کی آمد شیطان کی تاثیر کے معافق ہر طرح کی جھوٹی قدرت اور نشانوں اور عجیب کاموں کے ساتھ اور ہلاک ہونے والوں کے لئے ناراستی کے ہر طرح کے دوکے کے ساتھ ہوگی اس واسطے کہ انہوں نے حق کی محبت کو اختیار نہ کیا جس سے ان کی نجات ہوتی اسی سبب سے خدا ان کے پاس گمراہ کرنے والی تاثیر بھیجے گا تاکہ وہ جھوٹ کو سس جانے اور جتنے لوگ حق کا یقین نہیں کرتے بلکہ ناراستی کو پسند کرتے ہیں وہ سب سزا پائیں لیکن تمہارے بارے میں اے بھائیوں خداوند کے پیارو ہر وقت خدا کا شکر کرنا ہم پر فرض ہے کیونکہ خدا نے تمہیں ابتداہی سے اس لیے چل لیا تھا کہ روح کے ذریعے سے پاقیزہ بن کر اور حق پر ایمان لا کر نجات پاؤ جس کے لیے اس نے تمہیں ہماری خوشخبری کے وسیلے سے بلایا تاکہ تم ہمارے خداوند اس و مسیح کا جلال حاصل کرو پس اے بھائیوں ثابت قدم رہو اور جن غوایتوں کی تم نے ہماری زبانی یا خط کے ذریعے سے تعلیم پائی ہے ان پر قائم رہو اب ہمارا خداوند اس و مسیح خود اور ہمارا باپ خدا جس نے ہم سے محبت رکھی اور فضل سے عبدی تسلی اور اچھی امید بخشی تمہارے دلوں کو تسلی دے اور ہر ایک نیک کام اور کلام میں مضبوط کرے باپ تین غز اے بھائیوں ہمارے حق میں دعا کرو کہ خدا بند کا کلام ایسا جلد پھیل جائے اور جلال پائے جیسا تم میں اور کجرو اور برے آدمیوں سے ہم بچے رہیں کیونکہ سب میں ایمان نہیں مگر خدا بند سچا ہے وہ تم کو مضبوط کرے گا اور اس شریع سے محبود رکھے گا اور خدا بند میں ہمیں تم پر بھروسہ ہے کہ جو حکم ہم تمہیں دیتے ہیں ان پر عمل کرتے ہو اور کرتے بھی رہو گے خدا بند تمہارے دلوں کو خدا کی محبت اور مسیح کے صبر کی طرف ہدایت کرے اے بھائیو ہم اپنے خدا بند عیسو مسیح کے نام سے تمہیں حکم دیتے ہیں کہ ہر ایک ایسے بھائی سے کنارہ کرو جو بے قائدہ چلتا ہے اور اس روایت پر عمل نہیں کرتا جو اس کو ہمارے طرف سے پہنچی کیونکہ تم آپ جانتے ہو کہ ہماری مانند کس طرح بننا چاہیے اس لئے کہ ہم تم میں بے قائدہ نہ چلتے تھے اور کسی کی روڈری مفت نہ کھاتے تھے بلکہ محنت و شکست سے رات دن کام کرتے تھے تاکہ تم میں پاس تھے اس وقت بھی تم کو یہ حکم دیتے تھے کہ جسے محنت کرنا منظور نہ ہو وہ کھانے بھی نہ پائے ہم سنتے ہیں کہ تم میں بعض بے قائدہ چلتے ہیں اور کچھ کام نہیں کرتے بلکہ اوروں کے کام میں دخل دیتے ہیں ایسے سخصو کو ہم خدا وند یسو مسیح میں حکم دیتے اور نصیحت کرتے ہیں کہ چک چاپ کام کر کے اپنی ہی روٹی کھائیں اور تم اے بھائیو نیک کام کرنے میں ہمت نہ ہارو اور اگر کوئی ہمارے اس خط کی بات کو نہ مانے تو اسے نگاہ میں رکھو اور اس سے صحبت نہ رکھو تا کہ وہ شرمندہ ہو لیکن اسے دشمن نہ جانو بلکہ بھائی سمجھ کے نصیحت کرو اب خدا ون جو اتمنان کا چشمہ ہے اب بھی تم کو ہمیشہ اور ہر طرح سے اتمنان بخشے خدا ون تم سب کے ساتھ رہے میں پولوس اپنے ہاتھ سے سلام لکھتا ہوں ہر خط میں